سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر امداد نے آپ کو بتایا کہ شرم فارمنگ پاکستان میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکی اس کی بہت ساری ریزنز ہیں نا بیسکلی کسی بھی فارمنگ کے اندر آپ جائیں جیسے فش فارمنگ کے اندر آپ جاتے ہیں یا شرم فارمنگ کے اندر جاتے ہیں بیسک پرینسپلز آردس ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کس چیز کی شاٹیج ہے ہم نے جب شرم فارمنگ سٹارٹ کی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم باہر سے سیڈ منگوا کے ہم شرم فارمنگ کریں اور یہ چیزیں آرام سے ہو جاتی ہیں جب ہم نے کی لیکن اس کو ہم کاسٹ ایفیکٹیف نہیں بنا سکے لیکن ماس پروڈیکشن ہم دینے میں کامیاب ہوئی تقریباً دو کراپس کے اندر ہم نے ون ٹوانٹی فائف ٹن حاصل کیا یہ میرپورساکروں کے اندر ہم نے ایک فارم بنایا تھا فٹی بی کا فارم لایا تھا پرائیویٹ سیکٹر کی زمین ہم نے استعمال کی تھی اور دو ٹو 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 ٹن کے قریب ہم نے پروڈیوس کیا اور تھرڈ کراپ میں ہم کامیاب نہیں آسکے وہ بھی ہم ریزن بتائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی انواعڈ تھا اس کے اندر اور ہم گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کچھ چیزوں کے اندر سپ فارمنگ سیکسیسفل نہیں کر سکے ہاں سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ انوارب نہیں تھی بلکل انوارب نہیں تھی اس کے بیسیکلی سندھ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ بھی کیا بہت بہت سے چیزوں میں ایسی بات نہیں ہے ہاں نہیں نہیں ایسی بات نہیں اس میں ایشو یہ ہے کہ جیسے اکوا کلچر سیکٹر کی آپ بات کرتے تو اس کے بنیادی طور پر تین کمپوننٹس ہوتے ایک فیڈ پروڈیوزنگ یونٹس ہوتے کمپونرشل فیڈ دوسرا سیٹ پروڈیوزنگ یونٹس ہوتے ہیں وہ تھرڈ ہوتا ہے فارمنگ اور نرسنگ سسٹم ہم نے فارم تو بنا لیا نہ ہمارے پاس فیڈ ہے نہ ہمارے پاس سیڈ ہے نہ ہمارے پاس نرسنگ یونٹس تھے تینوں نہیں تھے تو ہم نے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں باقاعدہ جب بھی آپ کوئی چیز بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو سارے فیکٹرز کا پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر کون کون سے فیکٹرز لیکنز ہیں جیسے کسی بھی قسم کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے ہر چیز کو سٹیڈی کر کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ شرم فارمنگ کی بات کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ سائٹ سیلیکشن ہونی چاہیے اس کے اندر جیسے بزنس کے اندر آپ چھوٹی سی شاپ بھی کھولتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ڈی اچھے میں کھول لیں نرسنگ نرسری میں کھول لیں تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا سٹیٹس کیا ہے ان کی بائنگ پاور کیا ہے اسی طرح شرم فارمنگ یا فش فارمنگ کے اندر دونوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس جگہ جار انسلیکٹ کرنے کے لیے وہ ایکنومک پڑے گی اور وہ فیسلٹیٹ کرے گی ہمیں فیچر میں یہ ہمارا نقصان ہوگا تو سائٹ سیلیکشن کا کچھ کرائیٹری ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں اچھا پروڈیکٹ کے حوالے سے چلو بیسکلی یہ جو شرم فارمنگ کلیسٹر ڈیولپنٹ پروڈیکٹ ہے یہ پرائم نیسٹر ایمرجنسی پروگرام کے تحت انیشیئٹ کیا گیا اس کو پورے پاکستان کے اندر پاکستان میں ٹوٹل پندرہ پروڈیکٹ سے جس کو بقائدہ ایمرجنسی پروگرام ڈیکلیر کیا گیا پرائم نیسٹر کی دانے سے اور تین جیسے پروڈیکٹ سے جو ہمارے ادارے فیشلس ڈیولپنٹ بورڈ کو ملے پندرہ میں سے تین پروڈیکٹس ہمارے ادارے کو ملے جس میں ایک شرم فارمنگ کا ہے ایک کیج فارمنگ آف فیش کا ہے اور تھرڈ ہے ٹراؤڈ فارمنگ جو تھنڈے پانی کی مچھلی ہے تو تھنڈے ایریاز کے لیے تاکہ ہمارے پروڈیکٹیوٹی بڑھے اور ہماری جو ایکسپورٹ ایرننگ ہے وہ میکسیمم ہو سکے ابھی تک آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ایکوا کلچر بیسٹ فیش ہے اس کی ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے آپ وائلڈ کیچ بیسکلی آپ پکڑتا سکتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دنیا میں جہاں بھی مال بیچتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے مال کہاں سے پکڑا کونسا میتھرڈ یوز کیا یا آپ نے کونسا فارم استعمال کیا اس فارم کی انپوٹ کیا دے رہے ہیں کونسا کیمیکل دے رہے ہیں یا کونسی فیڈ دے رہے ہیں ایسی فیڈ تو نہیں ہے جو ہیمن ہیلتھ کو متاثر کرے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہمارے پاس ابھی تک وائلڈ کیچ کی پالیسی ہے ایکسپورٹ کرنے کی اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے بیسکلی وہ اس کی طرف بھی کوشش کر رہا ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو باقاعدہ ایک پلیٹ فارم پہ لارہے جس پہ سندھ فشریز آتا ہے پنجاب فشریز آتا ہے کے پی کے فشریز آتا ہے اے جے کے فشریز آتا ہے تمام ڈپارٹمنٹس پریس پرائیوٹ سیکٹر جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں یا ہمارے پاس ایک مارین فشریز ڈپارٹمنٹ پاکستان ہے بوسٹ ہونے جا رہا ہے بیسکلی کیونکہ ہماری جو وائلڈ کیچ ہے ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کیوں ڈیکریز ہو رہا ہے اگر آپ کا تعلق فشریز سے ہے ایکوکلچر بیس سے ہے یا بیسکلی جو بھی سمال ایکوکلچرست ہیں ہمارے پاس جتنی بھی ابھی تک ایکوکلچر ہو رہا ہے زیادہ ترڈیشنل ہو رہا ہے ٹھیک ہے سائنٹیفکلی نہیں ہو رہا ہے بیسکلی یعنی کہ ایکسٹینسیف سسٹم میں وہ گروہ کر رہی ہے انٹینسیو اور سیمی انٹینسیف فارمنگ پہ ابھی بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی اس پروگرام کا مقصد شرم فارمنگ کا جو بلکل پاکستان میں شرم فارمنگ ہوئی نہیں رہی بھی تک اور وائلڈ کیچ ہمارا ڈے بائی ڈے ڈیکلین ہو رہا ہے ڈیکلین کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اوور ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے یعنی کہ ہمارے پاس ایلیگل نیٹس یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پالیسی نہیں پالیسی ہے بھی تو وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جیسے سب سے بڑی ایک مثال دے دوں مثال یہ ہے کہ اگر آپ آج تک دیسی پرگی پہ ریلائے کر رہے ہوتے اگر آپ کے پاس پولٹری سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوتا کیا آپ کے پاس وہ ڈیمانڈ پوری کر سکتے تھے نہیں پوری کر سکتے تھے بالکل شرم فارمنگ کے اندر جو دنیا میں کے اندر سب سے زیادہ ڈیمانڈ اگر چیزی چیز کی ہے تو وہ شرم کی ہے یعنی کہ آپ جتنا پروڈیوس کر کے دیں گے آپ کا بھگ جائے گا یعنی کہ وہ اس کی زیادتی نہیں ہوگی یہ میں آج آپ کو گرانٹی سے کہتا ہوں کہ زیادتی نہیں ہوگی ابھی پچھلے سال کی بات ہے کوویڈ کی بات ہے کہ انڈیا ہمارا جو کہ پروسی بلک ہے سب سے بڑا ایکسپورٹر بڑا ایکشنیم فارمنگ کے حوالے سے یعنی ایکوا کلچر بیسٹ پہ ہمارا پروسی ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے زیرو پہ کھڑے اور ہمارے پاس ون تھوزنڈ کلومیٹر کے قریب لمبی کوسٹ لائن ہے اور اس میں ایکوا کلچر بیسٹ پروڈیکٹ زیرو پہ کھڑے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پرائیم نسٹر نے پاکستان کا فشریز اگری کلچر کو ہم تھوڑی بہت اہمیت دیتے ہیں اس کے بعد لائف سٹاک کو بھی تھوڑی بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ہم بیسکلی چکن ایٹر ہیں نہٹ فش ایٹر نیشن ہیں بہت کم کوسٹر ایریاس کے اندر یا جو جو آبادیز وارٹر بڈی سے قریب رہتی ہیں وہ فش کھاتے ہیں باقی آپ کی کوئی یعنی کہ گرمے عام طور پر فش نہیں پکتی ریگولر روٹین کے اندر نہیں پکتی جس کی ویسے پاکستان میں میل نیٹریشن کا مسئلہ ہے چائلز کے اندر خاص طور پر اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تو ہماری جو پنزپشن ہے آلموسٹ ون کیجی پر کپیٹا ہے پر اینم ون کیجی اور دنیا میں ہنڈرڈ کیجی تک پہنچے ہیں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں اس کی بنیاد پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیٹے کی بنیاد پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کھڑے کہاں ہیں تو اس پروجیٹ کا بیسکلی مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے پروڈیکٹیوٹی بڑھانی ہے کیونکہ اس کی شاٹیج ہو رہی ہے سب سے بڑا اس وقت سفر کر رہا ہے تو وہ ایکسپورٹر ہے اگر کوئی ایکسپورٹر ہے یہاں پر میرے خیال میں اس ٹریننگ کے اندر پیشی دفعہ تھے ایک دو تو وہ سفر کر رہے ہیں بقیدہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر فارمنگ ہو اور ہمیں مال ملے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں فارن ایکس یعنی ظاہر ہے ان کا ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ ہے وہ ان کی شروع سے جو بزنس کر رہے ہیں فشریز کا تو اسی پر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم فارمنگ نہ کریں only way forward فشریف فارمنگ فش فارمنگ فش فارمنگ کے بہت سرے میتھڈس ہیں وہ آپ کو اگر نیکس ٹریننگ بھی ہوتی ہیں اس کی تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا جیسے کیج کلچر کا پروگرام ہے کیج کلچر بھی کر سکتے ہیں فریش وارٹر باڈی اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور سی کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح شریف فارمنگ کا پرائیم نیسٹر نے باقای دا ایک تقریباً سکس بلین کا پروڈیکٹ سکس بلین کا اوورال کنٹری کے اندر اور اس میں بعد میں ہم کیا کرے کے جو میسنگ کمپوننٹس ہیں اس پروڈیکٹس کے اندر جیسے ہیچری ہے ہمارے پاس سیڈ پروڈیوزنگ یونٹس نہیں ہیں شریف کے تو وہ ہم بنانے جارہے ہیں بلچستان کے اندر اسی طرح فیڈ میلز نہیں ہیں وہ بھی ہم بنانے جارہے ہیں باقای دا یہاں پہ سندھ کے اندر اور اسی طرح ہم ایک مادل فارم بنا رہے ہیں پجاب کی اندر مزفرگڑ کے جیلم کے پاس تو وہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی سیلائن لائن جہاں اگری کلچر پروڈیوز نہیں ہو سکتی اگری کلچر پروڈیوز کوئی پروڈیوز نہیں ہو سکتی جہاں سے انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹوٹلی سیلائن ہے وہاں پہ شریف فارمنگ کو کامیاب کیا جائے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہیکٹر سے دنیا میں شریف فارمنگ جو شریف پروڈیوز ہوتا ہے تقریباً ٹونٹی فائف ٹن پروڈیوز ہوتا ہے ون ہیکٹر سے ٹونٹی فائف ٹن کوئی ایک ایسی ٹیریسٹر کرا بتا دے جو ایک ہیکٹر سے ٹونٹی فائف ٹن پروڈیوز ہو کوئی ہے نہیں ہے اور کوئی ایسی ٹیریسٹر کرا بتائیں کہ جس کی جو قیمت ہے سات سے آٹھ سو روپے پر کیجی ہو ہے اور سیل میں کوئی ہے اس کیسی لیے اس کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں سب سے اس کے بعد میں آتا ہوں سائٹ سیلیکشن کے حوالے سے کہ سائٹ سیلیکشن جو ہے یہ بیسیکلی آور بیک گراؤنڈ تھا اس پروڈیٹ کا جو میں نے آپ کو دیا کہ جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سائٹ دیکھتے ہیں کہ کونسی سائٹ ہے جو چوز کرتے ہیں اس کے کونسی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ان فیکٹرز کو مدد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ ہم وہ جگہ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایدھر ایٹیس فیزیبل فاشنی فارمینگ آر نات